ہندی کا ایک بڑا مشہور ایڈیم ہے کہ کوئیلے کی دلالی میں ہاتھ اور مو دونوں کالے ہوتا ہے یعنی کوئیلے کی کان میں کوئی بندہ اگر کام کر رہا ہو یا کوئیلے سے جڑا ہوا کوئی کام کر رہا ہو تو دیفنیٹلی اس کے ہاتھ یا اس کا جو چہرہ ہے اس کے اوپر کالک ضرور پڑتی ہے امریکہ کا کچھ اس طرح کا مثال ہے آج کل غزہ کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اس میں ڈائریکٹلی تو امریکن بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہے لیکن ازرائیل کی انہوں نے جو انکنڈیشنل سپورٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ان کا موز ضرور کالا ہو رہا ہے دنیا بھر میں اور امریکہ کو دنیا بھر سے کرٹسزم کا نشانہ بننا پڑا ہے اور ہر جگہ سے ان کے اوپر لاندان برس رہی ہے کہ آپ کیوں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں ملٹیرلی فائننچلی کیوں ازرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ امریکنز جانتے بھی ہیں کہ 29000 جو بندے ازرائیل نے اب تک شہید کی ہیں اس میں اسے 15000 سے زیادہ بچے ہیں 15000 سے زیادہ بچے ہیں 29000 لوگوں کے اندر تو امریکہ کے اوپر یہ ساری چیزیں برس رہی ہیں اور اوپر سے آپ دیکھیں کہ خود کو بھی ان کی ملٹری کو نقصان ہوا ہے ان کے جو ملٹری بیسز ہیں ان کے اوپر اب تک سینکڑوں حملے ہو چکے ہیں 35 سے زیادہ ان کے بندے مارے جا چکے ہیں اور کئی سو ان کے جو فوجی ہیں وہ زخمی بھی ہوئے اب تک ریسنٹلی جب سے لے کر یہ غزہ والی جنگ شروع ہوئی ہے تو اس سے دیکھیں دنیا کے بہت سارے اور ملکوں نے سیکھا اور اپنے آپ کو تھوڑا سا پول بیک کیا یعنی ڈائریکٹلی وہ اس کنفلکٹ کے اندر انوال نہیں ہوئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم جائیں گے ایدریل کی ہیلپ کے لیے تو ہمیں بھی پھر ہوتھی ہو گئے یا پھر حزباللہ والے ہو گئے یا دیگر جو گروپ سے ان کی ان کا غصہ ہمیں سہنا پڑ سکتا ہے لیکن انڈیا کے اندر جو چھپن ملی میٹر والے بابا جی آگئے ہیں یوں لگتا ہے کہ یہ نہ تاریخ سے کچھ سیکھتے ہیں نہ ان کا تاریخ سے لینا دینا ہے نہ ان کا آن گوئنگ یوں کنفلکٹ سے دنیا کے اندر ان سے لینا دینا ہے انہوں نے بھی کوئلے کی دلالی میں فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے ہاتھ اور موں کالا کرنا ہے انہوں نے کیا یہ ہے کہ ایدریل کو بیس ڈرانز بھیج دی ہیں انہوں نے بیس ڈرانز انڈیا نے بھیجے ہیں ایدریل کو کہ یہ لو اور یہ جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ فلسطینیوں کو شہید کرنے کا اس پہ کیری آن بیس سے زیادہ ڈران انڈیا نے وہاں پر سپلائے کی ہیں کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی اگینسٹ ایک فیک پروپگنڈا چلایا گیا تھا انڈین میڈیا کی جانب سے کہ پاکستان ایدریل کو ویپنز دے رہا ہے حالانکہ یہ ٹوٹلی ربش قسم کا ایک لنک بھی نہیں ہے دونوں کے درمیان تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی ملٹری ڈیل بنی ہو لیکن انڈیا اور ازرائیل کے درمیان تو بہرحال ٹائز ہیں تو انڈیا نے کوئلے کی دلالی میں اپنا مو کالا کرتے ہوئے اس جنگ کے اندر ایک طرح سے فریق بننے کی کوشش کی ہے اور مودی سرکار نے بیس ڈرانز ازرائیل کو دیئے اب یہ وہ ڈران ہے بیسیکلی جو کہ ازرائیل اور انڈیا مل کے بنا رہے ہوتے ہیں اتنی زیادہ ہائی کلاس کے تو نہیں ہے لیکن اڈانی گروپ جو انڈیا کا ہے وہ اور ازرائیلی کمپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ازرائیل کی ہے یہ دونوں مل کے ہیدر آباد کے اندر بنا رہے ہوتے ہیں اور ازرائیل کے اندر بھی یہ ڈران بن رہے ہوتے ہیں دونوں جگہوں پر پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو بیس ڈرانز مودی سرکار نے ازرائیل کے اندر بھیجے ہوئے ڈیکن ہرارڈ نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ انڈیا سینڈز اڈانی میٹ ڈرانز تو ازرائیل پہلی بات تو یہ کہ یہ ہیڈلائن اس کو ٹھیک کرنی کی ضرورت تھی یہ اڈانی میٹ نہیں ہے یہ جوائنٹ وینچر ہے اصل میں اس میں جو زیادہ تر ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے وہ ازرائیلی ہے اور دونوں مل کے بنا رہے ہوتے ہیں تو اڈانی کے علاوہ دوسرا بھی اس میں نام ڈالنا ضروری تھا جو کہ ہیں دی ہرمیز نائن ہنڈرڈ ڈرانز کیپیبل آف بو سرویلنس اینڈ ایریل بمبارڈمنٹ آر آلریڈی ان ایکٹیو ڈپلائیمنٹ ان حضہ یعنی یہ صرف جاسوسی کے لیے نہیں وہاں پہ بچے مارنے کے لیے بھی استعمال ہو رہے آلریڈی یہ والے ڈران تو انڈیا نے بھی بیس ڈران مزید ان کو بھیج دیے کیونکہ ازرائیل کو مزید ڈرانز چاہیے تھے تو یہاں سے انہوں نے بھیج دیے ہوئے ہیں آگے مزید ڈیگن ہرارڈ ریپورٹ کر رہا ہے کہ اکارڈنگ تو دا وائر ڈرانز سیمیلر تو دی اڈانی میڈ ہرمیز نائن ہنڈرڈ are being extensively used in the ایزرائیلی دیفنس فورس ملیٹری کمپین ان غزہ and has resulted in the death of over 28000 پیپل یہ فگر سوڑی سی پرانی لکھی ہے انہوں نے 29000 سے زیادہ ہو گئی اب کیجوالٹس کا جو تعداد ہے 29000 سے زیادہ ہو گیا تو یہ وہاں پر ایک بڑی development ہوئی ہے اس کے نیگٹیو اثرات ہو سکتے ہیں انڈیا کے اوپر کیونکہ وہاں کے جو گروپس ہیں جو کہ امریکہ کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور امریکہ پہ وہ target کر رہے ہیں امریکہ کے assets کو وہ justification یہ دے رہے ہیں ہم لوگ کی کہ دیکھیں یہ weapons supply کر رہے ہیں ادرائیل کو تو اگر آپ بیل مجھے مار والا حساب کتاب بی جے پی سرکار نے انڈیا کے لیے بھی یہاں پہ رکھ دیا اور کھل ہم کھلا ڈرون سپلائے کرنا شروع کر دیئے انہوں نے تو it means وہ انہی گروپس کو challenge بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم بھی دے رہے ہیں ڈرونز آپ نے جو کرنا ہے کر لیں ہم بھی ڈرونز دے رہے ہیں ادرائیل کو تو یہ بڑی negative چیز ہوئی ہے اس کو اگر آپ strategy کلی دیکھیں تو بڑی negative decision making ہے political ان کو فائدہ ہوگا elections آنے والے ہیں ہندتوہ کے گنڈے جو ہیں وہاں پہ وہ خوش ہوں گے ایک عمال کر دیا ہمارے چھپن ملی میٹر والے بابا نے ہم نے help کی ہے ادرائیل کی اور یہی تو ہم چاہتے دیں وہ تو خوش ہوں گے لیکن انڈیا کی national interests کے لیے یہ چیز زیادہ کوئی بہتر ہے نہیں already UAE پہنچ کے منتیں ترلے کیے انہوں نے اور وہاں پر ان کے دورے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے انڈیا میڈیا نے دکھایا مودی صاحب حالی میں گئے دو چار روز پہلے UAE گئے اور وہاں پر اصل میں یہ ایک مندر کا ادھگاٹن کرنے گئے ساتھ ہی کچھ MOU سائن کی ہیں جس کو بہت بڑی کوئی وکٹری بنا کے اور انڈیا میڈیا جتا رہا ہے ہر چھوٹی سی چیز کو بڑھا کر کے لگا رہے داکہ ان کی پی آر بنے اور وہاں پر ریپوٹیشن تھوڑی سی بہتر بنے پبلک کے اندر ووٹ بینگ کا چکر ہے سارا ہندوستان ٹائمز نے ایک ایسی ہی چھوٹی سی خبر کو بڑھا کر کے دکھایا ہے لکھتے ہیں کہ انڈیا UAE demolished چائناز غزہ وار ہوپ موضی محمد بن زید سائن ڈیل آن آئی میک کاؤنٹرنگ زیز بی آر آئی پیٹ پلان وہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا نہیں پہلے سے بولنے کہ یہ نانی پہ گیا ہے بالکل ابھی آئی میک بچہ ہے پیدا بھی نہیں ہوا وہ پہلے ہی بولنے اس کو تباہ کر دیں بھئی پہلے لانچ تو کریں آپ ایک چیز ہائنی گراؤنڈ پہ پہلے سے ہیڈ لائن لگا رہے ہیں کہ تباہ کر دیا اس نے اس کا ذرا میپ دیکھئے آئی میک کا میپ دیکھئے یہ ہے میپ اس کا ممبائی سے لے کے بائے سی ان کے جہاز جائیں گے اور یہ UAE پہنچیں گے UAE سے پھر ریل کے ذریعے اور روڈ کے ذریعے یہ سعودی سے ہوتے ہوئے اردن پہنچیں گے اردن سے یہ ازرائل جائیں گے ازرائل سے یورپ جائیں گے now issue is that یہاں پہ سعودی عرب راضی نہیں ہونا normalization کے لئے کہ ہم ازرائل کے ساتھ normalization تب تک نہیں کر سکتے جب تک فلسطینی ریاست نہ ہو اور وہ بھی اب دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ create ہو گیا یہ جو 29,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں پہ تو جائے گا نا کھاتا یہ ایسا ہی ازرائل will not get away with that ایسا ہی مطلب ہوا میں کہ 29,000 بندیں مار کے بعد ابھی صحیح ہوگی احسارا کو جیسا نہیں ہونے جا رہا یہ ساروں کا حساب کتاب ہوگا یہ کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کے اوپر اس کا ملبہ آئے گا ازرائل کے اندر تو یہ جو ہے نا سعودی عرب والے انہوں نے category کا لکھا ہوا ہے کہ normalization ہو نہیں سکتی جب تک کہ فلسطینی دیاست نہ ہو تو اسم اے ایم اے کا کیا فیوچر ہے جب اس کے اندر جو شامل ملک ہیں واپس میں ہی اتنے زیادہ ان کے خراب ٹائز ہیں اردن اور اسرائل کے ٹائز کتنے خراب ہیں تو normalization یہ نہیں ہو سکتی جب تک normalization نہیں ہوگی ان کے درمیان ایم اے کا آگے بڑی نہیں سکتا لیکن انڈین میڈیا نے اس کو پہلے صحیح بی آر آئے کے کاؤنٹر دوبارہ دیکھئے یہ ان کی ہیڈلائن تو دیکھئے ہندرستان ڈائمز کی انڈیا یو ای ڈیمولش چائنا غزہ وار ہوپ موڈی محمد بن زاید سائن ڈیل آن آئی میک کاؤنٹرنگ ریز بی آر آئی پیٹ پلان اور محمد بن زاید کا جو ملک ہے وہ خود بی آر آئی کا حصہ ہے لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں محمد بن زاید اور موڈی نے ملکے بی آر آئی کو تباہ کی misleading قسم کی ہیڈلائن misleading اور ایک ایسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں جیسے کا گراؤنڈ میں فیلال کوئی وجود ہی نہیں ہے اس پہ تو بہت زیادہ کام ہونا ہے اور اس کے لئے پہلے geopolitical جو complications ہیں انہوں نے remove ہونا ہے یہ جو غزہ کی وار ہے اس نے بہت زیادہ چیزوں کو گڑھ بڑھ کر دیا ہوا آئی میک اس نے ختم کر دیا فیلال جب تک چیزیں نارمل نہیں ہوتی تب تک یہ project آگے بڑھی نہیں سکتا لیکن انڈیا میں کیونکہ وہاں پہ آ رہا ہے جناب election تو بھکتوں کو خوش کرنے کے لئے فرمیشی پروگرام وہاں پر جاری ہے اور میڈیا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ خوئی بڑا جڑا کے چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو پیش کر رہے ہیں ان دنوں